میں بھی بڑے احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جس عمر چیمہ پہ الزام لگایا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف سادش کا حصہ تھا یہ وہی عمر چیمہ ہے جس کو کہ کچھ سال پہلے جب اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس پر جب ہم نے آواز بلند کی تو نواز شریف صاحب اس وقت آپوزیشن میں تھے اور انہوں نے ہماری آواز میں آواز ملائی یہ وہی عمر چیمہ ہے اور پھر یہ وہی عمر چیمہ ہے جب ڈیڑھ دو سال پہلے انہوں نے تحریک انصاف پہ کرٹسزم کیا تو اس عمر چیمہ کو تحریک انصاف کے جو کچھ جذباتی نوجوان تھے انہوں نے سوشل میڈیا پر اس کو لفافہ جنرلسٹ کہا اور کہا کہ یہ نون لیگ سے پیسے لے کے تحریک انصاف پہ تنقید کرتا ہے پھر یہی عمر چیمہ جو ہے اس نے جب یہ جو پاناما پیپرز کا معاملہ ہے تو یہ آئی سی آئی جے کا پاکستان میں نمائندہ ہے تو انہوں نے جب وہ رپورٹ جو ہے وہ پاکستانی اخبار میں چھاپی جنگ میں اور دی نیوز میں اور جس میں کہ میں بھی لکھتا ہوں اور جس کے ایڈیٹرین چیف میر شکیدو رحمان ہے تو اب مریم نواز شریف صاحبہ نے آج دو مئی دوہزار سترہ کو کہا ہے کہ جو آئی سی آئی جے کے پاکستانی کاؤنٹر پارٹس ہیں یعنی کہ عمر چیمہ اور ان کے ساتھی وہ پاکستان کے خلاف ایک سازش کا حصہ تھے مریم نواز شریف صاحبہ کو چاہیے کہ وہ بھی صحافیوں پر یا سیاسی مخالفین پر غداری کے یا ملک دشمنی کے یا پاکستان کے خلاف سازش کا حصہ بننے کے جو الزامات ہیں یہ ان الزامات کو واپس لے لیں لیکن اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے ہے کہ عمر چیمہ یا ان کے ساتھیوں نے پاکستان کے خلاف کسی سازش کا حصہ بن کر بہت غلط کام کیا تو ثبوت ضرور پیش کریں لیکن اگر ثبوت نہیں ہیں ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو پھر اپنے الفاظ واپس لے لیں لیکن اگر آپ الفاظ واپس نہیں لیں گے تو ظاہری بات ہے پھر احتجاج کرنا صحافیوں کا حق